پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی ریسنٹلی کچھ ڈبلپمنٹ سے اس پر آپ سے بات چیت کی جائے سب سے پہلے تو ایک ہمارے صحافی شویب برنی صاحب کو کل ایک گولی لگی ہے اس کے مضمت کرتے ہیں اور ہم کیئر ٹیکل گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ فوری دور پر فل فور ان لوگوں کا گرفتار کیا جائے جو اس کے پیشے پہ جو سب سے امپورنٹ بات ہے آج کہ پی پی ون سکسٹی تھری لاہور اینے پہ چیئرمن بلاول بھٹوزداری صاحب الیکشن لڑنے اور وہاں کے صوبائی حلقے پہ فیاز بھٹی صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دی ہے تو ان کو جو سمبل تیر کا ملنا چاہیے تھا اس کی جگہ پہ ان کو کیٹل کیٹلی جو ہے وہ سمبل دی گئی ہے جو کہ سراسر نائنصافی ہے ناقابل برداشت ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فوری طور پر سختی کے ساتھ اس چیز پہ نوٹس لینا چاہیے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان فوری طور پر اس طرح کی یا اس سمیت کوئی بھی جو آہ کاروائی ہے وہ بند کیا ہے پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ ہمیں کوئی ناجائز فائدہ دیا جائے پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ہمیں بائی لاؤ جو قانون میں ہمارے فائدے ہیں یا ہمارے حقوق ہے وہ ہمیں دیے جائیں ہم کسی آوٹ آف دی وے فیور کے طلبگار نہیں ہیں لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے اس کو وہ پورا کریں کیونکہ ہمیں یہ امپریشن ہے کہ ملک میں ایک پارٹی جو کہ چاہتی کہ ہر چیز اس کے پلیٹ میں پیش کر کے دی جائے جس کو پرابلمز ہیں وہ پولٹیکل پارٹی جو ہے وہ شاید اس طرح کے گمکس کے پیچھے ہو کیونکہ اس وقت ملک کی صورتحال یہ ہے کہ پٹواری جو ہیں وہ بہت بری طریقے سے ان کا جو گراف ہے وہ نیچے آ رہا ہے ڈی بائی ڈی آپ دیکھیں کہ سندھ بلوچستان اور خیبر پختون خواہ میں پی ای میں لن کا وجود ہی ختم ہو چکا ہے اور پنجاب میں لوگ مکمل طور پر پی ای میں لن کو نا پسند کر رہے ہیں پی ای میں لن کی پولیسیز کو نا پسند کر رہے ہیں پی ای میں لن کی پولٹکس کو نا پسند کر رہے ہیں جو طرز حکمرانی وہ ڈکٹیٹرانہ سوچ پی ایم ایل این اپنی سیاست میں لے کے آ رہی ہے اس کو بھی لوگ نا پسند کر رہے ہیں اور اگر ہم سمجھتے ہیں اس طرح کے حربیں فوری طور پر اس کو روکنا چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہر پولٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنے الیکشن کانٹیس کرے اور اس کے بعد پھر جو بھی عوام فیصلہ کرے وہ لوگ چون کے سامنے آئے اور وہ آکے اپنی حکومت بنائے لیکن اگر ایک جماعت جو کہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کر رہی ہے اب میں ایک اور چیز بھی کہہ دوں کہ پی ایم ایل این جس طرح کی کیمپین کر رہی ہے یا وہ شروعات کرنے کی کوشش کر رہی ہے ابھی تک تو وہ گھر پہ ہی بیٹھے ہوئے گھر سے باہر نہیں نکل رہے اس میں جو انہوں نے کام نہیں کہ اس کا کریٹ لینے کی بھی وہ کوشش کر رہے ہیں جو کہ ان کے سوشل میڈیا بھی کچھ چیز نظر آئی ہیں یہ چیز واضح ہے ہم نہیں کہتا کہ جی اگر آپ نے کوئی سڑک بنائی تو آپ سڑک کی تشیر کرو بھلے آپ کہا کہے لیکن جو کام آپ نے نہیں کیے ہیں وہ کام کہ اگر آپ کریٹ لینے کی کوشش کر رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں انگلیش میں سے چیٹنگ کہتے ہیں اردو میں سے دھوکے بازی کہتے ہیں اور فریب کہتے ہیں تو میں گزارش کروں گا کہ کوئی بھی پارٹی دھوکے بازی اور فریب نہ کریں جو کام آپ نے کی ہیں اس کو کریں اگر کل کو جو کہ میں دیکھ رہا ہوں اور جو سوشل میڈیا بھی نظر بھی آ رہا ہے ان کی چیزیں بتا بھی رہی ہیں کہ اگر پی ایم ایل ایم کی لیڈرشپ یہ کریٹ اٹھانے کوشش کرے کہ ایٹمی طاقت اس ملک کو انہوں نے بنایا تو یہ سب بچے بچے کو پتا ہے کہ اس ملک کو پاکستان کو ایٹمی طاقت شہید ظلفکار علی بھٹو صاحب نے بنایا جس کی انہوں نے بہت بڑی ہیوی پرائس اپنی جان کے صورت میں دی ہے شہید ظلفکار علی بھٹو نے اس ملک کو دنیا کے سامنے کھڑا کر دیا اٹمی طاقت بنا کر اور اس کی قیمت انہوں نے اپنی قیمتی جان دے کر دی ہے اگر اسی طریقے سے پی ایم ایل این یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سی پیک تو پاکستان کے بچے بچے کو پتا ہے کہ جس نے دورے پرزید آسف علی زدہری صاحب نے چائنہ جا کے کیے سی پیک کے لیے چائنہ کے لیے چائنہ اور پاکستان کی دوستی کے لیے اور اس پر ایک عظیم منصوبہ سی پیک بنایا جائے وہ کریڈٹ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے میں کل ان کے سوشل میڈیا بھی ایک چیز دیکھ رہا تھا تھرکول کو بھی اپنے خاتے میں ڈال کے بٹھے ہوئے پاکستان کے بچے بچے کو پتا ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے تھرکول کا پروجیکٹ شروع کیا پاکستان کے بچے بچے کو پتا ہے کہ اس کو بعد میاں نواز شریف صاحب نے اس پروجیکٹ کو بند کیا یہ کہہ گیا کہ نہیں سندھ میں پروجیکٹ نہیں بننا چاہیے اور یہ پروجیکٹ نہیں چلے گا پاکستان کے بچے بچے کو پتا ہے کہ پھر جب دوبارہ پیپوس پارٹی حکومت آئی اور پریزنٹ آصف علی زدہری صاحب ملک کے صدر بنے تو انہوں نے پھر تھرکول کے پروجیکٹ کو سٹارٹ کروایا پھر سید قائم علی شاہ صاحب پھر سید مراد علی شاہ صاحب ان سب نے جو ہے اس پروجیکٹ میں ایز ای ٹیم بن کر پریزنٹ آصف علی زدہری صاحب کے اور چیمین بلاول بٹو زدہری صاحب کی اس پروجیکٹ کو بنایا کہ جس میں ہم الحمدللہ آج وہاں سے کوئلہ نکال رہے ہیں ہزاروں ٹن اور اب انشاءاللہ یہ پروجیکٹ جب آگے ایکسپیڈائیٹ ہوگا تو آپ دو سو سال تک کوئلہ ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں پاکستان ہے جس صوبے کو آپ پسند تک نہیں کرتے تھے جس صوبے میں آپ لوگ کبھی آتے بھی نہیں تھے اب اس کے پروجیکٹ کو ابھی کریڈٹ آپ لینے کوشش کر رہے ہیں عوام کو اب بے کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اب جو آپ نے کیا ہے دو جو دو چار سڑکے اپنے گھروں میں اپنے مولوں میں بنائی ہیں آپ اس کو بھلے تشیر کریں لیکن جو کام آپ نے نہیں کیے اس کا کریڈٹ آپ نہیں لے سکتے نہیں لینا چاہیے آپ کو بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ پرائے کاموں کے بھی کریڈٹ خود لینا کی کوشش کر رہے ہیں یہ تو میں پہلے بھی کہتے ہوں خدا کا شکر ہے آپ نے یہ کریڈٹ نہیں لیا کہ پاکستان بھی آپ نے آزاد کروایا تھا یہ بچے بچے کو پتا ہے کہ اس ملک میں نے ملک میں کس نے کیا کیا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت واحد ملک کی جماعت ہے جو کہ سیریسٹی الیکشن موڈ میں ہے چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب آج سے ایک ماہ پہلے سے الیکشن موڈ میں ہے پی ٹی آئی اور پی ایم ایلین الیکشن سے بھانگنے کی کوشش کر رہے تھے پی ٹی آئی نے مختلف کورٹوں کے رابطے کیے کہ الیکشن ڈیلے ہو پی ایم ایلین آج دن تک اس سکتے سے نہیں نکل پائے ہیں یہ لوگ جو پنجاب کی عوام کا ریسپونس ہے آج دن تک پی ایم ایلین ایک سکتے میں ہے ایک پریشانی میں ہے کہ جی اس وقت ہو کیا رہا ہے وہ بھی اس وقت الیکشن کے موڈ میں نہیں جا پا رہے ہیں تو واحد پاکستان کی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی جس کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب پرانی طرز ساست کو کا خاتمہ چاہ رہے ہیں لڑائی جھگڑے کی ساست کا خاتمہ چاہ رہے ہیں دشمنیوں کی ساست کا خاتمہ چاہ رہے ہیں بھائی سے بھائی کو لڑانے کی ساست کا خاتمہ چاہ رہے ہیں پولورائیزیشن کی ساست کا خاتمہ چاہ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ گالم گلوج کی ساست کا خاتمہ چاہ رہے ہیں چھوٹے بڑے کی تمیز نہ کرنے کی ساست کا خاتمہ چاہ رہے ہیں سیاسی مخالفت کو دشمنی میں تبدیل کرنے کا وہ خاتمہ چاہ رہے ہیں تو یہ ہے ویژن ایک ہمارے نوجوان لیڈر کا محترم بلاول بٹو زرداری صاحب کا جو کہ کہتے ہیں کہ چنو نہیں سوچ کو پرانی سیاست کو ختم کرو پرانی اس طرز ہم کرو چنو نہیں سوچ کو آپ نے دیکھا کہ دو اس وقت پاکستان میں تین پارٹیز ہیں دو پولٹیکل پارٹیز کیا کہہ رہے ہیں ان کی کیا سوچ ہے ایک لیڈر جو کہ جیل میں بٹھا ہوا وہ ایک الگ بدلے کی آگ میں پہلے بھی وہ بدلے کی آگ لے رہا تھا آج بھی بدلے کی آگ میں وہ وہاں پہ جلس رہا ہے اس کی یہی کوشش پہلے بھی تھی کہ سارے مخالفین کو جیل میں ڈال دو جو اس ٹاک شو میں آکے صرف عمران خان کے خلاف ایک بات کرتا تھا دوسرے دن وہ جیل میں پڑا ہوتا تھا دوسری پارٹی کا لیڈر میاں صاحب لندن میں بٹھے ہو لندن سے واپس بٹھے ہو وہ الگ اپنے ایک بدلے کی آگ میں لگے ہوئے تو اگر آپ نے یہی ساست کرنی ہے کہ آپ نے ایک دوسرے سے سکور سیٹل کرنے ایک دوسرے سے یہ دشمنیاں اپنی نبھانی ہے اور اپنے لڑائیاں ہی جگڑے کر رہے تو ملکی عوام کا کیا ہوگا ملکی چوبیس کروڑ عوام جو کہ اس وقت چاہتی ہے کہ ان کے جائز مسائل کا حل ہو ملکی عوام چاہتی ہے کہ ان کے مسائل کا کوئی حل کرے مہنگائی کی حالت کیا ہے بیروزگاری کی حالت کیا ہے معیشت کی کو تبہائی کے کنارے پہنچایا پہلے عمران خان کی حکومت نے اور اس کے بعد پھر جو پی ایم ایل این کے پالیسیز نے جو لاسٹ بھی سولہ مہینے پی ایم ایل این کی جو پالیسیز اس کے وجہ سے معیشت کا اور بڑا بیڑا غرق ہوا جو محکم ان کے پاس تصمون ہو لے مطلب ایک نا ایلی ان کے سامنے ظاہر آئی ہوئی ہے تو جو پولٹیکل پارٹیز اس ملکی عوام کے لیے نہیں سوچ رہی آج بھی اقتدار کی حوض کی لڑائی چل رہی ہے چاہے پی ٹی آئی ہو یا پی ایم ایل این اس کے مسائل کو ہل کون کرے گا جو پیٹرول کی پرائزز بجلی کی پرائزز گیس کی پرائزز جو آسمان پہ چھوکے بٹی ان کا تدارک کیا کرے اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے آج کتنے غریب آپ کو فٹ پاتو پہ نظر آتے ہوں گے سوتے ہوئے جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں اکیس لاکھ گھر بنانے کی بات کی اور اب چیئرمن بلاول بٹوزادہ صاحب اپنے منشور میں ملے کہا ہے میں پورے پاکستان پر میں تیس لاکھ گھر بناوں گا پہلے پچاس لاکھ گھر کی بات کسی نے کی تھی لیکن وہ ثابت ہو گیا کہ صفر بٹا صفر تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن جس لیڈر نے ڈیر سال میں پہلے یہ سیلاب آیا اور ایک کوشش شروع کی تو اس وقت ہزاروں کی تعداد میں گھر بننا ریڈی ہو چکے اور باقی ہزاروں کی تعداد لاکھوں کی تعداد میں گھر بن رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں اس وقت گھر ریڈی ہو چکے ہیں سندھ بھر میں میڈیا سے میں گزارش کروں کہ تاکہ آ کے دیکھ لیں تو یہ تھا ایک ویژن اس نوجوان لیڈر کا کہ جی اس وقت عوام کا کی پریشانی ہے کہ جو شخص سڑک پہ سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا ہے اس کو کس طریقے سے چھت دی جائے اس کو اس کے خان کے خوراک کی چیزیں مسئلے کیوں ہلو جو ہمارے کسان ہیں وہ ان کے ساتھ کیا مسئلے ہیں یوریا کے کیا پرابلم چل رہے ہیں کسی نے سوچا کہ اس وقت کسان جو ہے وہ کیا کاش اگانے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں ہے آپ کو صرف پڑھئے کہ جی میں اس کو نہیں چھوڑوں گا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا صرف لڑائی جگڑا اور اقتدار کی حوص انفورچنٹلی باقی پارٹیاں اس میں لگی ہوئی ہیں لیکن صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس میں چیمیر بلاول پتو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ عاصف علی زرداری صاحب مل کے اس پاکستان کو اس شدید بورانوں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں لڑائی جگڑے کی سیاست کو کہ خاتمے کی کوشش کر رہے ہیں میں دیکھ رہا تھا میڈیا میں کچھ لوگوں کو اب پی ٹی آئی پر رحم آنا شروع ہو گیا ہے ہمارے پاکستان میں لوگوں کی میمری اتنی کمزور اور اتنی چھوٹی کیوں ہے مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی کیا عمران خان کا پہلا لاور کا جلسہ جس میں ان کا ایک عروج سامنے آپ سب لوگوں نے بھول گیا ہے وہ جلسہ کیسے ہوا تھا لوگ کیسے پہنچے تھے بھر بھر کے کون ان کو جو ہے ٹرکوں میں وہ جلسے کو کامیاب بنا رہا تھا کیا وہ عمران خان کی اپنی مقبولیت تھی نہیں تھی کیا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن لوگوں کو بھول گئے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں لوگوں نے کس طرح الیکشن لڑے میں آپ کے سامنے پارٹی کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی مقبولیت تھی میں نے جیل سیلیکشن وہ جیتی تو کیا وہ آج شخص جس کو دو تین چار مہینے سے جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس میں وہ اس کو لوگ بولن گیا بہت بڑی قربانی دیتی اس میں جو لیڈران گیارہ گیارہ سال تک جیل میں رہے جو پارٹیوں کی لیڈرشپ عید کی راتوں کو جن کو گھسیٹ کے ہسپٹل سے جیل بھیجا گیا جن لوگوں نے جیلوں سے الیکشن لڑی پریزنٹ آسیل علی زیادہ صاحب دو دفعہ جیل سے الیکشن لڑ کے جیت چکے ایک دفعہ وہ نیشنل اسیمڈی کی سیٹ انہوں نے جیل سے جیتی ایک دفعہ سینٹ کی سیٹ انہوں نے جیل سے جیتی تو جن لیڈروں نے جیل سے بیٹھ کے الیکشن کی تو کونسی بڑی بات ہے سیمبل پہ بات آئی تو یار سب سے بڑا ظلم تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو چکا ہے پیپلز پارٹی ہمارے قائد شہید زلفکار علی بٹو صاحب کا سیمبل تلوار تھا ہم سے وہ چھین کے ہمیں تیر دیا گیا ہم سے ہمارا سیمبل چھین آ گیا ہم سے ہمیں ہماری پارٹی کی نام پہ الیکشن لڑنے سے رکا گیا ہم نے تو کبھی الیکشن سے نہیں بھاگے ہم نے تو کبھی رونا دونا نہیں کیا ہم نے تو کبھی پریشانی نہیں کی ہاں کچھ پارٹیوں کو ہمیشہ تھوڑی پریشانیاں رہتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پی ایمل این کو بھی تھوڑی پریشانی نہیں پھر ان کے جب بھی ان تو تھوڑی پریشانی پی ایمل این کو ہوئی ہے ان کی لیڈرشپ معاہدے کر کے ملک سے باہر چلی جاتی ہے اور یہ میں یہ فیکٹ ہے چھپانے کی بات میں نے ڈاکیمنٹ موجود ہے جب بھی پی ایمل این کی لیڈرشپ جیل میں گئی ہے تو ان کو معاہدے کر کے باہر بھیج دیا جاتا ہے یا دوسری پارٹی پی ٹی ای کو جب تھوڑی تکلیف آئی تو یا وہ ملک کے خلاف ساتھے سے شروع کر دیتے ہیں وہ سوشل میڈیا میں ملک کے خلاف ساتھے سے شروع کر دیتے ہیں وہ انٹرنیشنلی ملک کے خلاف ساتھے سے شروع کر دیتے ہیں وہ ملک کے اداروں کے خلاف ساتھے سے شروع کر دیتے ہیں اور میں کل سے دیکھ رہا ہوں کہ اس فیصلے کے بعد سمبل والے فیصلے کے بعد وہ ہمارے موزوز جج صاحبان کے خلاف ساتھ سے شروع کر کے بٹھے ہوئے ہیں لوگوں کی میموری کیوں بھول گئی ہے کہ ماضی میں کتنی دفعہ ججز کے خلاف من پسند فیصلے کے نانے پہ پی ٹی آئی جب حکومت میں تھی تو انہوں نے کتنے دفعہ ججز کے خلاف انہوں نے گناہونی مہمے چلائیں تو کیا اب جوڈی شریبی اور باقی ادارے بھی کیا عمران خان کی بلیک میلنگ پہ چلے ملک کے تمام ادارے کیا عمران خان کے ایموشنز پہ چلیں یا چند ہمارے جو بے کوف لوگ ہیں جن کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ سیاست ہوتی کیا اور حقیقت کیا ہے جن کی میموری چھوٹی ان کے سنٹیمنٹس پہ چل کے فیصلے کریں گے جو فیکٹ تھا وہ سامنے آیا پیپلز پارٹی خلاف نہیں تھی کہ جی پی ٹی آئی کو سمبل ملے یا نہ ملے ہماری بلازہ ہمیں کوئی پروانی دی بلے پی ٹی آئی کو بیٹ مل جاتا ہمیں کوئی سروکار نہیں تھا لیکن جو بھی الیکشن کمیشن نے ایک فائنڈنگ دی کہ آپ کے الیکشنز ٹھیک نہیں ہوئے آپ کے ساتھ یہ مسئلے تھے الیکشن کمیشن کی فائنڈنگ ایک آئینی ادارہ ہے اور اس الیکشن کمیشن کا جو سربراہ ہے وہ مقرر کرن والا عمران خان نیازی تھا جس نے اس کی تعریفیں تک کی کہ الیکشن کمیشن کا سربراہ میں نے رکھا ہے بہت اچھا آدمی ہے بہت خاند بنانی آدمی بہت بہتر آدمی ہے اگر آپ کے الیکشن کمیشن کے سربراہ کو جس کو آپ نے رکھا تھا اگر وہ آپ کے خلاف فیصلے دیتا ہے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے اور یہ چھوٹی بھی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے بھی عمران خان کی بلیک میلنگ میں آگے بہت ڈیل دی ورنہ پی ٹی آئی کا جو فیصلہ تھا وہ فیصلہ فورن فنڈنگ کیس میں کلیر تھا اگر فورن فنڈنگ کیس پہ پاپر ایمپلیمنٹیشن ہوتی تو عمران خان حقیقی طور پہ ساتھ ساتھ سے باہر ہوتے کیونکہ جو چیز پاکستان کے قانون میں ممنوع تھی وہ حرکتیں بھی پی ٹی آئی نے کی اور اسرائیل اور بھارت جیسے ممالک سے پیسے لیے اسٹیبلشٹ بات ہے آج آپ کو عمران خان معصوم نظر آتا ہے لوگ کہتا ہے کہ وہ معصوم ہے کس چیز کا معصوم ہے دو ازار اٹھارہ میں جس طرح دھاندلیاں ہوئیں آٹیز بٹھائے گئے منڈیٹ پہ ڈاکے مارے گئے یہ میرے کراچی جنرلز بٹھے انہوں نے کراچی کی الیکشن دیکھی تھی کس طرح کراچی کی الیکشن میں دھاندلی کے امبار کیے گئے جی تیوی سیٹوں کو ہروانے میں تبدیل کیا گیا پورے پاکستان میں یہ ہوا پھر جہاز بھر بھر کے لوگوں کی وفاداریہ تبدیل کی گئی عمران خان کبھی بھی وزیراعظم نہیں تھا عمران خان کے پاس کبھی بھی اکثیرت نہیں تھی وزیراعظم کی پھر باقی پارٹیوں کو زبردستی شامل کروا کے اس کو حمایت دی گئی اور اس حمایت کے باوجود بھی اس کے پاس اکثیرت نہیں دی پھر نمبر گیم میں غلط نمبر اسمبلیز میں پیش کر کے اور لوگوں کو زبردستی زدو کوپ کر کے وہ لاز پاس کروائے گئے جس کے اعتراف عمران خان خود کر چکا ہے تو اگر وہ اتنا ہی عمران خان کو کچھ لوگ جو پریز کر رہے ہیں مجھے بات سمجھ بھی نہیں آئے کہ وہ اتنا ہی قومی ہیرو تھا اور بڑا اصولی آدمی تھا تو اس وقت وہ کیوں ان بیساتیوں کے سہارہ لے کر وہ اپنی قانون سازیاں کر رہا تھا یا اقتدار کی کرسی پہ بٹھا تھا اور اقتدار کی حفظ پہ پاگل ہو کے چل رہا تھا اور وہی کام اس کی بنیاد پی ایم ایم نے ڈالی ہے پی ایم ایم کی لیڈرشپ بھی وہی طریقے کار ماضی سے کر چکی ہے پی ایم ایم پی ایم ایم کا وجود کس طرح ہوا پی ایم ایم کی ساست کس طرح ہوئی اور جس طرح وی وی آئی پی پروٹوکول میں جہاز تین میاں نواز شریف صاحب اترے اور ائرپورٹ پہ ان سے سائن لیے جا رہے تھے مجھے اپنا بھی یاد ہے کہ ہم بھی اسلامباد ائرپورٹ پہ اترے تھے ہم بھی والنٹیر لی آئے تھے ہم تو صدای آفتہ بھی نہیں تھے زمانت لے کے آئے تھے تو ہمارے ساتھ تو اسلامباد ائرپورٹ میں کیا سلوک ہوا وہی میاں نواز شریف کے ساتھ آپ نے وی وی آئی پی پروٹوکول میں صدای آفتہ شخص کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا تو فرق نظر آ رہا ہے وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ کا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت اگر ساری پولٹیکل پارٹیز کا آپس میں موازنہ کیا جائے تو واحد پولٹیکل پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی جس نے ہمیشہ عوام کی طاقت پر یقین رکھا ہے عوام کے حقوق کی بات کی ہے صاف شفاف الیکشن کی بات کی ہے اور پیپلز پارٹی کی کوئی اس طرح کی ہسٹری نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے کبھی بھی چور دروازے سے اقتدار میں آنے کی کوشش کی ہو باقی جو پولٹیکل پارٹیز پیپلز پارٹی سے مقابلہ کر رہی ہیں ان سب کی یہ ہسٹری ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف چور دروازے سے اقتدار حاصل کیا ہے غلط طریقے سے اقتدار حاصل کیا ہے جھوٹ سے اقتدار حاصل کیا ہے اور کبھی کوئی لادلہ رہا ہے کبھی کوئی لادلہ رہا ہے لادلہ ون اور لادلہ ٹو ان کی آپس میں جو ہے وہ مقابلے رہے پاکستان پیپلز پارٹی جس کی لیڈرشپ نے حقیقی معنیوں میں اپنا خون کا نظرانہ دیا ہے جمہوریت کی بھالی کے لیے اپنے خون کا نظرانہ دیا ہے یہ پیپلز پارٹی کی جدوجہد اور پیپلز پارٹی کا وہ رول رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی آٹھ فروری دور نہیں ہے عوام اپنا ذہن استعمال کریں گے عوام اپنا جو جائز حق ہے ان کا ووٹ کا وہ استعمال کریں گے سب کو ووٹ دینے کا اختیار ملنا چاہیے سب کو ووٹ اپنی الیکشن کانٹیس کرنے کا اختیار ملنا چاہیے اور الیکشن کمیشن پاکستان میں گزارش کروں گا کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ فوری دور پر اس کو نوٹس لیا جائے اور چیرمن کے حلقے میں آپ نے جان بوجھ کر پیپلز پارٹی کینڈیڈٹ کو نشان نہ دے کر یہ آپ میسج دے رہے ہیں کہ شاید چیزیں باعث ہو رہی ہیں تو اس کے لیے میں کروں دیکھیں جی پہلے 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 سوال آپ کا وہ پی ڈی ایم کی بہت حکومت ہے پی ڈی ایم میں بھی پیپلز پارٹی شامل نہیں تھی آپ کی میں نے تھوڑا تحصیح کر دوں پیپلز پارٹی سن تو لیں ہاں میں اس کو آ رہا ہوں پی ڈی ایم کے پیپلز پارٹی شامل نہیں تھی پیپلز پارٹی کے پاس جو وزارتیں تھی اس کی کارکردی کی کی ذمہ داری پیپلز پارٹی بیعد ہوتی ہے فورن منسٹری جس طرح چلی اس کی کارکردی دیکھ لیں باقی جو میک میں پیپلز پارٹی کے پاس تھے اس کی کارکردی دیکھ لیں جو میک میں پی ایم ایم کے پاس تھے اچھا معیشت کی بات اگر میں کر رہا ہوں تو میں اخیراتوں نہیں کر رہا ہوں آج آپ دیکھیں مفتہ اسماعیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ کس کی ناہیلی کی وجہ سے عوام آج دن تک پس رہے ہیں دانیال عزیز صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ کس کی ناہیلی کی وجہ سے آج عوام پس رہے ہیں پی ایم ایم کی اپنی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ پی ایم ایم کی اس وقت وزارت خزانہ کی نا اہل ترین پالیسیاں ناکام ترین پالیسیاں آئی ایم ایف سے صحیح طریقے سے بات چیز نہ کرنا اس وقت کبھی ان کو دھمکیاں دینا کبھی ان سے الٹی سیدھی بارگنیں گے کرنا اس کی وجہ سے آج ملک کے لوگ آج ملک کے لوگ بہنگائی میں پس رہیں پی ایم 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 کس مو سے جا کے عوام سے رابطہ کرے گی کیا بول گئی کہ آخری میں پرائیمنسشپ بھی آپ کے پاس تھی فنانسمنسشپ بھی آپ کے پاس تھی آپ نظرہ نہیں نکال سکتا ہاں پیپلز پارٹی ایز اتحادی تھی تو پیپلز پارٹی نے اپنے گریبنسز کیابنٹ میں دس دفعہ ریز کیے ہیں وہ کیابنٹ کے ریکارڈ کا حصہ انگی پیپلز پارٹی نے ریز کیا کہ یہ مہنگائی ہو رہی ہے آپ صحیح طریقے سے چیزوں کو نہیں چلا رہے ہیں جو آپ کی بریفنگز ہو رہی ہیں وہ غلط ہو رہی ہے اس طرح عوام کو ریلیف نہیں ملے گا وہ پیپلز پارٹی اپنے ساری چیزیں کر چکی ہے جہاں سے آپ نے بات کی لادلہ ون ٹو اور تھری کی تو اس وقت مقابلہ لادلے ون میں اور ٹو میں ہی ہے کہ دوبارہ تھری کون بیٹھنا ہے تو لادلے ون اور لادلے ٹو جو ہیں جنہوں نے ہمیشہ چور دروازے سے اقتدار حاصل کیا وہی کوشش کر رہے لیکن پیپلز پارٹی جو کہ جس میں نے کہا اس کا خون اس ملک میں شامل ہے جس کے لیڈران نے اپنے جان نظرہ نہیں دیئے اس ملک کے لیے وہ کبھی بھی لادلے نہیں بنے اور نہیں انگوں کو کبھی بننے کا شوق ہے جی چاندو سب کو یہ ناسو تاہر کی دیگیا ہے کہ اپنی جادہ بکلہ کو نہیں لیکن وہ ججو پر دماؤ سماردار کے اپنے باتی کے پیسر لیا ہے لیکن آن بکلہ اپنی ججو کے خلاف یہ تو ان لوگ نے کوئی انساب نہیں کیا مگر ان کو مشاور نے دیکھیں دی پی ٹی آئی کو آپ بہت اچھا سوال کیا چاندو سب پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو وہ پی ٹی آئی کو کس طرح کی جوڈیشری چاہیے پی ٹی آئی کو جوڈیشری وہ چاہیے کہ خیبر پختون خواہ میں جسٹس وقار سیٹ صاحب کا ججمنٹ موجود ہے کہا کہ بی آر ٹی کی نیب اور ایف آئی اے میں انکوائری کی جائے بی آر ٹی کی نیب اور ایف آئی میں انکوائری کی جائے وہ سپریم کورڈ میں بندیال صاحب کی بینچ میں لگتا ہے کیس اور بندیال صاحب کہتا ہے کہ اسٹے دے دو کے پی کے بی آر ٹی میں کوئی انکوائری نیب اور ایف آئی نہیں کر سکتی پی ٹی آئی کو اس طرح کی جوڈیشری چاہیے پی ٹی آئی کو اس طرح کی جوڈیشری چاہیے وہ آپ میں ڈپٹی سپیکر دیے ختم پھر جسٹس بندیال صاحب ان کو اسٹے آرڈر دے دیں دو سال تک اس طرح کی جوڈیشری چاہیے تو یہی منافقت ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کروا کروا تو تو یہی ان کی پالٹکس ہے کہ چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا پی ایم ایل این ہو آپ ان دونوں کا طرز ساست دیکھ لیں ان دونوں نے عدالتوں پر حملے کی ہیں انہوں دونوں نے اداروں پر حملے کی ہیں واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کی ریڈرشپ نے فاسی کا پھندہ یو چوم لیا لیکن کبھی عدالتوں پر حملہ نہیں کیا ہاں اس فیصلے کو ہم کالا فیصلہ کہتے ہیں اس فیصلے کو ہم عدالتی قتل کہتے ہیں لیکن کبھی کسی ادارے پر حملہ نہیں کیا لیکن پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این دونوں نے ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے عدالتوں کو یا اداروں کو انہوں نے ان کے خلاف سادشے بھی کی ہیں ان کو بلیک میل کرنی کوشش کی ہے ان کو انڈر لوگ ہیں سب اچھے ججز ہیں اور اگر کسی کو کسی فیصلے سے اثراز ہے تو براہ مہربانی آپ ریویو میں چلے جائیں یہ تھوڑی کہ آپ بھار آگے گالیاں دینا شروع کر دیں اور جو فیصلے آپ کے حق میں غیر قانونی غیر آئینی صحیح آ رہے تھے وہ آپ کو اچھے لگ رہے تھے ساکیم نصار جیسے اوپن لی پی ٹی آئی کا الیکشن ورک کر رہا تھا ساکیم نصار جو اوپن لی مخالفین کو چن چن کے دسکوالیفائی کر رہا تھا کیا دسکوالیفائی جن پہلی دفعہ ہوئی ہے آپ کو یاد نہیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ہمارے سن میں نصار احمد خورو صاحب کو دسکوالیفائی کیا گیا منظور وسان صاحب کو دسکوالیفائی کیا گیا ہم نے تو کوئی رونا رونا نہیں دھویا ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ ذاتی ٹھیک ہے ذاتی کے لیے آپ چلا سکتے ہو لیکن کہ آپ ادانتوں کو اور موضوع جج صاحبان کو آپ جو ہے وہ ڈکٹیٹ کریں گے یا ان کو جو ہے ان کے لیے کریکٹر اسیسنیشن کریں گے یا ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ گھناؤنی مہیں میں چلائیں گے کیونکہ وہ آپ کے حق میں فیصلے نہیں ہیں تو یہ جو ہے یہ قابل قبول ہے یہی منافقت ہے جس کو چیئرمن بلال بٹوزدہی صاحب کہتے ہیں کہ چنو نہیں سوچ کو چنو نہیں سوچ کو وہ صرف اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اس پورے اس نظام سے جو کہ ایک آپ کا ایک نیپوٹیزم پہ وہ ایک نظام ہے آپ کا وہ آپ کا اس طرح نظام ہے کہ آپ صرف اپنے لیے چیزیں سہولے چاہیے آپ کو اور وہ کسی اور کے برداشت نکتے ہیں تو یہ چیز غلط ہے اگر کسی سیاسی جماعت کے کاریقین میں آئین شکری کی ہو یا کوئی ہو مجرم پیرے ہو تو کیا پوری سیاسی جماعت کو جمہوری عمل سے دور رکھنا ایک انتخابہ سے دور رکھنا ایک جمہوری عمل ہے کیا پاکستان پیپرس پارٹی ایٹی ایک کو بھول گئی ہے کیا پیپرس پارٹی دیاولک میں ایٹی ایٹی پارٹی کو بھول گئی ہے جو پیپرس پارٹی اگر اس کے قائدی نے کوئی جنگ کیا ہے تو ہم اس کے بعد ہی لوگوں کو تو حق ہونا چاہیے انتخابات میں جا کیوں لیول کلیک ٹویٹ کی جماعت کو نہیں کیا جا رہا ہے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس انتخابات کے بعد یہ انتخابات کی دوتناکہ قرار کیے جانے نہیں آخریم صاحب آپ نے کب پیپرس پارٹی کا بیان سن لیا کہ ہم نے کسی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے جب پی ٹی سپریم کورٹ کے آرڈر پہ اور الیکشن کمیشن کے آرڈر پہ واپس لیا گیا پیپرس پارٹی میں ایک دعا پہ کسی ایک بندے نے بھی نہیں کہا کہ بہت اچھا ہوا ہے تو آپ سوال میں سمجھ نہیں ہے ہم نے کبھی بھی نہیں کہا اور ہم چاہتے بھی نہیں کہ کسی بھی پارٹی تو کچھ بھی ہو ہم کہتے ہیں جو بھی آئینی ادھارے ہیں وہ اپنے آئینی طریقے پر کام کریں اگر آئینی طریقے میں الیکشن کمیشن نے کوئی سٹیپ لیا ہے اور سپریم کورٹ نے اس کو انڈورز کیا ہے تو وہ سپریم کورٹ کا پروڑگیٹو ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہوں کہ کوئی جماعت الیکشن نہ لڑے ہمیں کوئی ہماری دشمنی تو نہیں ہے کسی سے چیئے من بلاول بٹوزادائی صاحب کھلے عام کہہ رہے ہیں نہ میری پی ایم ایل این سے دشمنی ہے نہ میری پی ٹی میں نہیں ہونے چاہیے پیپلز پارٹی سب سے دا مقالفت ہے تو ہم نے کبھی بھی سیلیبریٹ نہیں کیا کہ جی مبارکو جی پی ٹی ایزے بلا چین گیا ہمیں فرق نہیں پڑتا ہم تو کہتے ہیں جتنے زیادہ لوگ میدان میں ہوں اتنا مزا آگا آپ کو الیکشن لڑنے میں بھی اتنا مزا آگا آپ کو مقابلہ کرنے میں بھی جو ڈر پوک لوگ ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں انفرشنٹلی پی ایم ایل اینڈ یا باقی جو ایکس وائز پارٹی ہیں ان کو ڈر و خوف تھا ہمیں ڈر و خوف نہیں تھا آج بھی ان کو کوئی کل کو نشہ ان کو ریویو میں ان کو دے دیں بیٹ دے دیں یا کچھ بھی دیں ہم ان کو ویلکم کرنے کے آئے جب میدان میں مقابلہ کریں گے مقابلہ لے گا مزا ہی میدان میں بھائی گھر بیٹھ کے جیتنا تو وہ پہلے پی ٹی آئی یس اس طرح کا اکزار لے چکی ہے کیا اس وقت امران خان یا پی ٹی آئی والے اکل نہیں تھی جب وہ دیکھ رہے تھے کہ لیون پلین فیلڈ اس وقت دوزہ اٹھارہ میں مل رہی تھی کوئی کہ لوگ جیلوں سے بیٹھ کے الیکشنیں لڑ رہے ہیں ہم لوگ جیلوں سے بیٹھ کے الیکشنیں لڑ رہے تھے نا کیا اس وقت امران خان کو نظر نہیں آ رہا تھا یا جس طرح جہاز بھر بھر کے جہاز بھر بھر کے ممبروں کی خرید و فروغت ہو رہی تھی کیا اس وقت امران خان کو نظر نہیں آ رہا تھا یا جس طریقے سے ایک سو چھبیز زن کا دھرنا تھا وہ وہ نظر نہیں آ رہا جب پی ٹی وی پہ امران خان حملہ کر رہا تھا تب لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا جب اسیملی میں پارلیمنٹ پہ حملہ کر رہا تھا ابھی ریڈیو پاکستان پہ حملہ ہوا نظر نہیں آ رہا ہے نو میں کو جو گھناؤنا ترین کام کیا ہے نظر نہیں آ رہا اور کیا آپ بات کریں باقی لوگ جو باقی لوگ بھی تھے میں آپ سے سب سے حلفیاں لے کے پوچھ لیتا ہوں جو کراچی کی ریڈلٹ تھے آپ نے دیکھے کراچی میں پی ٹی آئی کون ایم پی ایم میں تھے کوئی ایک بھی کاؤنسلر لڑنے کے قابل تھا پی ٹی آئی کا ایک لیڈر میں نام کسی کا نہیں لیتا جو کاؤنسلر کی الیکشن ہارا وہ ایم اے جیت گیا اور فیڈل میسٹر بن گیا کاؤنسلر کی الیکشن ہارا ایم اے صرف اور صرف نومنیشن پیپر بھرے ان کو پتا نہیں تھا الیکشن کی الف بے تھے اور وہ لوگ جو ہے وہ ایم اے بن گئے ایم پی اے بن گئے دیکھ نہیں رہے تھا اب کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کراچی میں یہ پورے پاکستان میں یہ ساری گند گئے تو عمران خان دیکھیں باقی شکایت وہ کر سکتا ہے جو خود اس پروسس کا حصہ نہ ہو اس ملک میں اس دھاندلی کی پیداوار عمران خان تھا اس مسنوی منڈیٹ کی پیداوار عمران خان تھا جس کی وجہ سے اس ملک نے سفر کیا اس ملک کو آج دن تک نیشنلی اور انٹرنیشنلی جتنا نقصان عمران خان نے پہنچایا ہے کسی نے نہیں پہنچایا ہے تو یہ اس ملک کی حقیقت جو ہے ان پولٹیکل پارٹیز کی حقیقت ہے اگر آپ آج بھی کراچی کی لوگوں کی پلس دیکھ لیں اب مجھے چھوڑ دیں میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے تو میں ظاہرہ پیپلز پارٹی کے حق میں بات کروں گا مجھے چھوڑ دیں آپ خود جا کے کراچی کے لوگوں کو جا کے دیکھیں کہ کیا کراچی کے لوگ پیپلز پارٹی کے علاوہ اور کسی پارٹی کے لیے سب بات کرنے تیار ہیں جو پیپلز پارٹی سے مقابلہ جو بھی پارٹیاں کر رہی ہیں وہ بھی وہی چوچو کا مربع کیا کراچی کے لوگ ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں نہیں ہیں لوگ میں نے آپ کہا دیکھیں نعرے اچھے ہوتے ہیں سیاسی سوچ بھی اچھی ہوتی ہے سیاسی شعور بھی اچھا ہوتا ہے سیاسی آئیڈالوجی بھی اچھی ہوتی ہے لوگ اب یہ نہیں کہتے کہ جی ہم صرف سیاسی نعرے پہ ووٹ دیں گے لوگ کارکردگی پہ بھی ووٹ دینے کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جی اگر ہم نے اپنے حلقوں میں کارکردگی نہیں دکھائیے تو براہ مربعہ لوگ ہمیں ووٹ نہ دیں اگر ہم نے لوگوں کے کام کے لیے اگر کووڈ میں پیپلز پارٹی جو سو رہی تھی تو لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ نہ دیں اگر سہلاب میں پیپلز پارٹی سو رہی تھی پیپلز پارٹی لیڈرشپ سو رہی تھی تو لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ نہ دیں لوگوں کے مشکل حالات میں اگر پیپلز پارٹی کھڑی تھی تو ہمیں ووٹ نہ دیں لیکن اگر ہم ہر حال میں کھڑے ہیں ٹاپ لیڈرشپ سے لے کے نیچے ورکر تک ہر آدمی فیلڈ میں ہے لوگوں کو کووڈ میں جس طرح ان کی مدد کی گئی پھر سہلاب میں جس طرح اپنے کندوں میں اٹھا اٹھا کے لوگوں کی مدد کی گئی لوگوں کو گھر بنا کے دیے جا رہے ہیں لوگوں کو راشن دیے گئے لوگوں کو ٹینٹس پہنچا گیا اور کوئی احسان نہیں کیا ہم نے یہ یہ ہم پر فرض تھا تو جو پولٹیکل پارٹی خدمت کرے گی چاہے کراچی میں ہو چاہے سنگے کسی بھی ازلاح میں یا پورے پاکستان میں ہو جہاں جہاں پیپلز پارٹی ایگزرز کرتی ہے پیپلز پارٹی نے کوشش کیے کہ لوگوں کی وہ خدمت کرے تو لوگ ہم خدمت کی بناء پر مانگ رہے ہیں اگر کچھ لوگ ناروں کی بنیاد پر مار رہے ہیں یا کسی کو کوئی ہیرو اچھا لگتا کسی کی شکل اچھی لگتی ہے تو وہ الگ بات ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ کار کردے کی بنیاد پر ووٹ دیں گے پہلے وقعہ سب پھر آپ دیکھیں ہی میں آپ کو یہ باتا دوں کہ کوئی بھی پولٹیکل پارٹی اگر اپنی غلطی سے مان جائے آپ کی عادت ہے کہ چوہبین بلال بٹوزدائی صاحب نے نیشنل اسمبلی میں کیا کہتا ہی میں کیلئے کہ عمران خان پہلے آئیں اور معافی مانگے جو نو میں کو انہوں نے کیا ہے اس ملک کے ساتھ اس ملک کی سالمیت اس ملک کے اداروں کے خلاف پہلے معافی مانگے ہم پھر آگے کی بات کریں گے تو کوئی بھی پولٹیکل پارٹی ہے اور میں آپ کو پھر بتا دوں کہ جو بھی دھرنوں میں ہوا توڑ پھوڑ پی ٹی وی پہ ہمراہ یہ ساری چیزیں اس پہ مین کردار اور وہ پورا جو انتشار کی سوچ دی وہ عمران خان اور پی ٹی ہی کی یہ اب ملک کے ساتھ اس میں کوئی شرک نہیں کیا بیپس پارٹی میں بڑے کام کام کر دیا ہے اسپطال بنابیے سلاف میں کام کر دیا ہے لیکن جو نوچھے اگر ہم بات کرے علاقوں کے مسائل تو جو بلدیاتی انتخابات جو جو دوائیں گے آپ کو دیکھیں گے وہ اس طرح سے ایک کام نہیں کر پا رہے مسائل جو تک تو ہے ایمین کے جو نازموں کو سب سے کر کے بایا کی سڑک پہ بزہر آب آئی ہے کو پھوڑ تشکا ہے کیا ہے دیکھیں میں آپ کوئی بات بتا دوں کہ ہر علاقے کے اپنے ڈائنامک سے اچھے مطبع کچھ لوگ ہیں جو ایکٹیو ہیں جو ایکٹیو نہیں ہوتے وہ پھر ان کو مسائل فیس کنا پڑتے ہیں اگر میں ایم پی اے کی سیٹ پیپس پارٹی سے لے کے اور گھر بیٹھ جاؤں اور اپنے لوگوں پوشوں نہیں پانچ سال کے آپ کیا کر رہے ہو تو لوگ میں جاؤں گا اپنا پارٹی کے نعرہ لے کے بھی شاید مجھے لوگ اس طرح سے ریسپانس نہیں کریں گے یہ ساری چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ خود کیا کرتی ہے پیپلز پارٹی میں یہ ایک خاص طور پر چیز ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ باقیدہ فوکس ہکتی ہے ہم سب سے کارکردگی ریپورٹ ایک ایک قومی اسمبلی کے ممبر سے ایم پی سے پوچھتے ہیں آپ اپنے مدیلکوں میں کیا کر رہے ہیں کیا لوگ زیادہ دکھ سک میں کھڑے ہیں کیا لوگوں کے مسائل کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں تو اس طرح بلدیات کی آپ نے بات کی بلدیات میں بھی جو نمائندے اچھا پرفارم کریں گے عوام ان کو ریسپانس دیں گے اگر کوئی ایک یا دو کوئی ایسا نمائندہ جو کہ وہ پرفارم نہیں کر رہا عوام اس کو ضرور پوچھے گا کہ آپ نے یہ پرفارم نہیں کیا اور کیوں نہیں کیا یہ جیسے کیا ہو گیا مبارک ہو میں نے اب وہ پہلے کہا تھا آپ آنے والے جنوں میں اگر حکومت سعجی میں نونلی کو آپ کے بوٹ کی درد پڑھنے تو آپ یہ ہے آخری جمعہ دوبارہ بولیں نونلی کو حکومت سعجی کے لیے اگر حکومت سعجی میں یا آپ اس کو الٹا سوال کر لے نا یا آپ کریں کہ نونلی کو ابھی ہماری ضرورت نہیں پڑے گی ہو سکتا ہے کہ ہوسکتا ہے پیپلز پارٹی اتنے بڑی سیٹے لے کے آ جائے کہ نونلی شاید اس وقت بات ہو سکتا ہے دیکھیں سیاست میں دشمنی آپ کو پہلے کہا دشمنیاں نہیں ہوتی برائے مہربانی ایک چیز نوٹ کر لیں سیاست میں دشمنی نہیں ہوتی سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتی سیاست میں صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے افہام و تفہیم سے کام کریں پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں کہا تھا کہ جی ہم کسی سے بات نہیں کریں گے یا فرانہ چوڑ ڈاککو اسے بات نہیں کریں گے اس کے لئے دروازے بند ہیں پیپلز پارٹی نے تو مفاہمت کا بادشاہی پاکستان میں محترم آسف علی زہداری صاحب کو سمجھا جاتا ہے جی ہے پہلے یار وہ یار اس میں میں آپ کو بتا ہوں وہ ایک بڑا مددار سٹوری ہے یہ اس میں ایک شخص کی ناہلی کی وجہ سے کام خراب ہوا ہے اب میں پریس کنوں کو کسی اور چیز پر ہے میں اس پر آپ سے کب تفصیلی بات کروں گا ہم نے اس کے لئے کیابنٹ نے آؤٹ آف دی وے کراچی کی ریڈ لائن کے لیے ہم بہت آگے تک جا چکے تھے کیابنٹ نے اپروو بھی کر لیا تھا وہ ایک شخص تھا ناہل جس نے کیابنٹ کے منٹس کو خلط وہ انٹرپیٹ کیا جسی وجہ سے یہ ایک اور فرڈ ڈرائگ ہو گئی ہے تو اس پہ جو لوگ کیابنٹ میں موجود ہوں ہم نے کس حد تک گئے تھے کہ اس پروجیکٹ کو کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہاں پہ پانچ یونیورسٹیز ہیں اس روڈ پہ لوگوں کو پرابلم ہو رہے ہیں جو چیز ہمارے اپنے ہاتھ میں تھی ہم نے وہ چیز کی لیکن وہ ایک شخص تھا اللہ اس کو پہنچے گا اور اس کو ہم نے پھر ریمائنڈ بھی کر آگے تھے غلط منٹس نہیں نوٹ کیجئے یہ کیابنٹ میں فیصلے ہوئے ہیں کیابنٹ میں نے کہا کہ آؤٹ آف دی وی کیابنٹ گئی تھی اس کام اس پروجیکٹ کے لیے دیکھیں نقصان تو میری بات نہیں دیکھیں اس کو ایکسپرائیڈ ہوگا یہ پروجیکٹ ایکسپرائیڈ ہوگا کیونکہ جتنے بھی بی آر ٹی ییلو لائن ہو وہ ابھی شروع ہونے والی ہے انقریبی جام صادق برج جو ہے وہ آپ کی سٹارٹ ہونے والی ہے ریڈ لائن الحمدللہ اس کا کام شروع ہے یہ ڈیلیو فیکٹر ہے اور پھر کچھ لیگل امپلیکیشن بھی ہے کیونکہ وہ اسکیلیشن اتنی ہو گئی خیر صدق کے پھر آپ نے ایکنک سے وہ روائزڈ ہونے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو جو چیزہ ہمارے ہاتھ میں تھیں پیپلز بس سرمیس ہوئی وہ شروع ہوئی کراچی میں شروع کیا گیا ہے ہیدر آباد میں شروع کیا گیا سکھر میں شروع کیا گیا لڑکانہ میں شروع کیا گیا اور پھر ابھی آپ کی پنگ بسس الحمدللہ پاکستان کا واحد پہلا خواتین کے لئے پروجیکٹ اور اب خواتین بسس بس ڈرائیورز بھی جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں الحمدللہ وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ حکومت کی جاسے ہوا آپ کی ای وی بسس الحمدللہ پاکستان کے پہلا شہر جائیں ای وی بسس تو یہ پیپلز پارٹی نے بہت کچھ کیا الحمدللہ بہت کچھ کیا ہے پیپلز پارٹی نے لیکن صرف جو لوگ جنہوں نے وہ ماننا نہیں وہ نہیں مانیں گا اس کو یہ ایک منہ پہ ان کے ساتھ آپ کے بارے پہ آج کا دور ماشاءاللہ سردار بیٹر جی جی بہت سردار بیٹر سردار بیٹر سردار بیٹر سردار بیٹر سردار بیٹر وہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں بھی مہمنوں کا سردار تو اثر والا سردار بیٹر اور پھر یہ مہمن برادری ہے وہ اسے پر کس کو بھوٹ دے رہی ہے کیا بچیلی کے مہمنوں کے پاس سردار بیٹر دیکھیں جی ربی پہ کلیر کر دوں کہ کوئی لوگوں نے اس کو دوسرے دار لیا یہ ہماری ایک ایک ارگنائزیشن سے بہت پہلے بنی ہوئی ہے اس ارگنائزیشن کا مجھے انہوں نے چیئرمن بنایا تھا اس کا میں ان چیزوں پر یقین ہی نہیں رکھتا کسی اور چیز ہم لوگ ایک گراس روٹ کے لوگ ہیں جی لاشٹ دیکھیں جی ان کے پورا جائز ہے جس کو خط لکھیں اور جو سوال آئے گا اس کا جوابات لیگلی دیں گے سوال آئے گا